بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے مدیحہ ان کا سوال ہے امایا نام رکھنا کیسا ہے کیا یہ نام درست ہے امایا جو لفظ ہے اگر یہ حمزہ کے ساتھ ہو امایا تو حمزہ یعنی علیف کے ساتھ پھر امایا نام یہ ایک تلاش بسیار کے باوجود کتابوں میں نہیں مل سکا اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں عائن کے ساتھ امایا عائن ہو اور عائن کے اوپر زبر کے ساتھ ہو امایا تو پھر امایا کے معنی آتے ہیں رات کے آخر حصے کی تاریخی یہ جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے آخری حصے کی جو تاریخی ہوتی ہے اس کو امایا کہتے ہیں اس اعتبار سے حمزہ کے ساتھ امایا یہ نام رکھنا تو بالکل مناسب نہیں ہے کیونکہ کتابوں میں تلاش بسیار کے باوجود امایا حمزہ کے ساتھ اس کا نام کا مطلب نہیں مل سکا امایا عائن کے ساتھ یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی معنی چونکہ اتنے اچھے نہیں ہیں رات کے آخر حصے کی تاریخی یہ معنی زیادہ اچھے نہیں ہے چونکہ تاریخی کے اس میں معنی آتے ہیں اس لئے اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا نام رکھیں اچھے معنی کا نام رکھیں یا اسی طریقے سے جنہیں خاتین گزری ہیں صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم